السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کیا انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہی بھی شروع ہو جاتا ہے یا قیامت کی دن سے شروع ہوگا اگر حساب کتاب نہیں ہوتا ہے شروع تو پھر اچھے اور نیک لوگوں کو انعامات کیسے ملتے ہیں وہاں جنت کی خوشبو کیسے ملتی ہے اور جنت کی کھڑگی اس کی قبر میں کیسے کھول دی جاتی ہے اور اسی طریقے پر بری لوگ جب مرتے ہیں وہ قبر میں رکھے جاتے ہیں نافرمان کافر اور مشرق تو ان کی قبر کو جہنم کا گڑھا کیسے بنا دیا جاتا ہے اور ان کو وہاں عذیت اور تکلیف پریشانیاں کیوں دینا شروع کی جاتی ہے جب حساب کتاب ابھی ہوا ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں یہ کیلئر کرنے والا ہوں اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل اور حقیقی فائنل والا جو حساب کتاب ہوگا وہ تو روز محشر ہی ہوگا جب قیامتِ قبرہ واقع ہو جائے گی اللہ دنیا کی نظام کو تحس نحس کر کے خراب کر دے گا اور اس کو بگاڑ دے گا اور دنیا کی وجود کو بھسم کر دے گا پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک سور کے ذریعے سے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام تو تسلیم نفخے ثانیا کریں گے دوسرا سور پھوکیں گے اس کے ذریعے سب کو زندہ کرے گا زندہ کرنے کے بعد سب کو میدانِ محشر میں جمع کیا جائے گا اور میدانِ محشر میں حساب و کتاب ہوگا اصل حساب و کتاب تو اس دن ہوگا اگر اصل حساب و کتاب اس دن ہوگا تو پھر قبر کو جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کیوں کہا جاتا ہے اور قبر میں مومن کو جنت کی خوشبو جنت کی راہتیں جنت کے آرام کیسے محسوس مت ہوتا ہے ابھی تو اس کا حساب ہی نہیں ہوا ہے اور ایک نافرمان بندے کے لیے پریشانی کا ذریعہ کیوں بن جاتی ہے قبر جی ہاں بات تو یہی ہے کہ مومن کے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور مشرک اور کافر کے لیے جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اب جہاں تک بات ہے یہ کہ ابھی تو حساب کتاب ہوا نہیں ہے تو پھر یہ ایسا کیوں ہے جی ہاں حساب کتاب ابھی نہیں ہوا ہے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ پولیس والوں نے تھانے والوں نے ایک ملزم کو پکڑا ابھی وہ مجرم نہیں ہے ملزم ہے الزام ہے اس کے پاس اس کے اوپر کچھ غلط کرنے کا کوئی اپراد کرنے کا کوئی جرم کرنے کا اس کو پکڑ کر کے تھانے میں لے گئے تھانے میں لے جانے کے بعد اس سے انکوائری شروع گی تفتیش معلومات تحقیق کرنا شروع گی تفتیش کرتے ہوئے انکوائری کرتے ہوئے پولیس والے اس کو ٹائٹ بھی کرتے ہیں اس پہ پھیٹا بھی لگاتے ہیں مارتا بھی ہیں جبکہ ابھی اس کا مجرم ہونا ثابت نہیں ہوا ہے وہ ملزم ہے ابھی عدالت تک کیس جائے گا اور گواہوں کے ساتھ پھر وہ کیس وہاں فیصلہ ہوگا کہ یہ مجرم ہے یہ صرف ملزم ہے اور اس سے پہلے ہی پولیس والوں نے اس کا کام شروع کر دیا اس کی پھٹائی شروع کر دی تو وہاں تفتیش کرتے ہوئے انکوائری کرتے ہوئے ابھی حساب کتاب ہوا نہیں حساب کتاب اور فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے پولیس والوں نے وہاں اپنا کام شروع کر دیا ایسے ہی سیم یہ مثال ہے کہ اللہ کی علم میں تو یہ بات ہے کہ یہ بندہ غلط ہے نہ فرمان ہے شرک اور کفر کے ساتھ زندہ ہی گزار کھایا ہے اس کو اعلانی طور پر اللہ روز محشر بتائے گا لیکن اللہ اپنی علم کے مطابق اپنی معلومات کے مطابق اور اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہوئے اس بندے کو سزا اور اس بندے کو عذاب اور پریشانی اور سختیاں قبر سے ہی دلوانا شروع کر دیتا ہے فائنلی فیصلہ اور حساب کتاب تو روز محشر میں ہوگا لیکن اس سے پہلے چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نافرمان ہے مشرق اور کفر کے ساتھ زندہ ہی گزار کے آیا اس لئے اللہ نے انکواری کے ساتھ اس پر سزا اور اس کے اوپر فرشتوں سے بار کروانا اور قبر کے عذابات اس کے اوپر مسلط کر دیے ہوتے ہیں تو یہ سیم مثال میں نے اس لئے دی ہے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو کہ حقیقی فیصلہ اور ایسا فیصلہ جس کو سب جان لیں گے کہ یہ مجرم تھا وہ تو روز محشر ہوگا لیکن ابھی اور لوگ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے کہ یہ مجرم ہے یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے اس لئے وہ مجرم پر قبر سے ہی عذاب دینا شروع کر دیتا ہے اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مومن مطیف اور مبرداری کے ساتھ زندہ ہی گزار کے آیا اس لئے اس کو قبر میں بھی اللہ جنت کا مزہ دینا شروع کر دیتا ہے اس لئے اب اس ویڈیووں کے بعد اور اس گفتگو سننے کے بعد اس تعلق سے امید ہیں آپ کلیر ہو گئے ہوں گے اور آپ کو یہ ڈاؤوٹ اور شک اس تعلق سے آپ کا باقی نہیں رہا ہوگا ویڈیو دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ